بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برادران عزیز آج بارہ رویو لولہ میرے رسول مطبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پدائش آج میں انہی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا عرب کے بے آب ہو گیا ریگستان میں جہاں دور دور تک ریتی ریت ہوتی ہے ایک بیس میل کی لمبی نخلستانی پٹی ہے اس پٹی پہ آبادیوں کا چھوٹے چھوٹے سلسلے ہیں اس پٹی کا نام یسرب تھا جب اس سے پہلے حضور سے پہلے یہاں صرف جہودی آباد تھے یا دو قبیلے ایک کا نام تھا آس اور دوسرا خزرج یہ دو قبیلے آکے وہاں آباد ہو گئے اس علاقے کی فوجی امیت تھی وہ کیوں اس لیے کہ یمن سے اور عرب سے جتنے کافلے شام کو تجارت کی طرف سے جاتے تھے تجارت کے لیے جاتے تھے انہیں یہی سے گزرنا ہوتا تھا اور یہاں کے لوگ یا تو ان سے خراج لیتے تھے یا انہیں لوٹ لیتے تھے یہ ان کی ضرورت تھی ان کی مجبوری تھی ان کی ضروریات کے لیے ضروری تھا سنانچہ اس علاقے کوئی یسرب کہا جاتا تھا یسرب کا مطلب ہے ڈاکوں کا گاؤں یا ڈاکوں کا خطہ یا ڈاکوں کی سرزمین ڈاکوں کی بستی کہلیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایک نات تھی شاہ مدینہ وہ جب میں پڑھتا تھا تو اسی طرح بچپن میں پڑھتا رہے شاہ مدینہ یسرب کے والی تو جب مجھے تھوڑی سی ہوش آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو شاعر ہے اسے پکڑ کے سمجھانا چاہیے تھوڑا سا کہ بھائی یسرب کے والی حضور جب آ گئے ہیں جب وہاں پہ تو وہ مدینہ منورہ ہے روشنی کا شہر روشن شہر وہاں آپ ڈاکوں کا وہ یسرب کیسے رہا چنانچہ آپ میں نے دیکھا ہے آپ جو نات آتی ہے اس میں تہبہ کے والی کہتے ہیں انت سی کر لیے تو جب حضور حجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت وہی دو قبیلے جو خضرت اور آز تھے انہوں نے انہوں کا استقبال کیا اور حضور نے اس کا نام مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ یا مدینہ دلنبی نبی کا شہر یا روشنی کا شہر کچھ نام انہوں نے دے دیا چونکہ حضور وہاں رہے ہیں اس لیے یہ شہر مسلمانوں کا مقدس ترین شہر ہے حکومتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں ہر ایک کے منشور بڑا عجیب سا منشور ہوتا ہے سب ایک جیسے منشور ہے چاہے دینی جماعتیں ہوں چاہے کچھ فرق نہیں سوچ کے کسی منشور بنایا نہیں کسی ایک نے بنا لیا ہے سب نے اچھا کافی کیا ہوئے تو وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانی ہے حضور کے وقت میں ایسی کوئی ریاست تھی نہ خزانہ تھا نہ کچھ اور تھا ساز و سمان بھی کچھ نہیں تھا تو وہ ریاست کس چیز کی ہونی ہے کچھ مسلین مدینہ کے دستور تھے حضور نے جو تیہ کیا تھا کہ ہر قبیلہ جو ہے اس کے سربراہ کے کیا اختیارات ہو گئیں اور جنگ کے حالات میں لوگوں نے کیسے اور عام لوگوں نے کیسے یہ جو کوڈ اپ لائپ ہے نا یہ حضور نے بتایا تھا یہی مدینہ کی اصل دستور ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں حضور نے تو صرف کہا تھا ان کی تعلیمات یہی تھی کہ اسلام میں ایک ذرعالہ کسی ایک شخص کا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک انسان اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا چنانچہ حکومت کسی کا حق نہیں تو آئے اللہ کے یہ حضور کا اشارت ہے وہ ذات پاک ہے جس کے جرے اقتدار تمام چیزیں ہیں حکومت میں جو نمائندہ حضور نے جو نمائندہ مقلقہ مقرر کیے ان نمائندوں کو جو ہدایت دی تھی وہ بنیادی اصول تھے جو اسلام کے شروع میں انہیں بتائے گئے تھے باقاعدہ کوئی دستور نہیں تھا کوئی مسئلہ پہنچ نہیں تھی کوئی اسلہ نہیں تھا جو لڑائیاں ہوئیں مجھوری کے تیاد بڑی بے سر و سمانی کی حالت میں انہیں لڑی جو عدل و انصاف کا ڈھانچہ تھا وہ بھی بڑا سادہ سا تھا جس میں حضور نے انصاف کیا بارہ ربیو لبل حضور کا یوم پدائش بھی ہے اور یوم وفاق تھی کہتے ہیں حضور کی عمر 63 سال تھی تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں حضور کی عمر 60 سال کچھ مہینے تھی اس حساب سے جس سے میں اپنی عمر معافتہ ہوں 63 اسلامی کلینڈر کے حساب سے تھی جو اسی کلینڈر ہے ہم جس سے زیادہ فالو کر رہے ہیں ستارٹ سال اور چند ماہ ان کی عمر تھی حضور نے اپنی زندگی میں جو انتظامات کیے تھے وہ چونکہ بڑے پرفیکٹ اپنی ایک اپ پرفیکٹ تھے لیکن وہ مرکزی کنٹرول نہیں تھا جس کا فائدہ اٹھا کر بہت چے لوگوں نے حضور کے بعد حضور کے بعد بغاوت کر دی ان کٹھن حالات میں صحابہ نے مشرع کر کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتغب کیا مخالفین کی بغاوت اور سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے انتظامی اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے اور تیزی سے بگڑتی ہوئی صورت کو سنبھالا اور حضرت ابو بکر نے ایک مستند اور مضبوط ریاست کی ابتدا کی جس کی بنیاد حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئی تھی بقاعدہ ریاست حضرت ابو بکر نے بقاعدہ شروع کی تھی بنیاد اس کی حضور نہ رکھی تھی لیکن اسے پروپر شکل حضرت ابو بکر یہ مدینہ کی ریاست کی ابتدا تھی یہ ریاست عملی طور پر حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں ایک مثالی ریاست تھی حضرت عثمان کے آخری دور میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے یہ ریاست انتشار کا شکار رہی آخری خلیفہ حضرت علی عمد اللہ علیہ کے بعد مدینہ ایک ریاست نہیں رہا اور انتظامی امور مدینہ سے دوسرے شہروں کو منتقل ہو گیا خلپہ راشدین کے دور میں مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا چھوٹے سا شہر کے مسائل بھی اپنے تھے اسلام بتدریٹ پھیل رہا تھا اس وقت مدینہ کی ریاست وجود میں آئی نہیں سکتی تھی آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں نوید دے رہے ہیں وہ پکت ایسے ہی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھی خوش کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہیں مدینہ کی جو ریاست تھی جس کی بنیاد مخلف ہمارے خلپہ نے رکھی اس کا بنیادی اصول تھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا انہیں انصاب مہیا کرنا اس اصول کو پرور دینے کی پاکستان میں کوئی پیش نف نظر نہیں آتی جو حکومت کر رہی ہے جو اپنے آپ کو حضور کے پیروکاروں کی حکومت کہتی ہے اس نے انسانوں کی زندگی تلق کی ہے پہلے سے بہت تلق ابھی وقت ہے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ عوام کی فلا کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر یہ ریاست اللہ کی ہے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے پتہ نہیں وہ اسے محسوس کریں یا نہ کریں جب تک وہ لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کرتے ان کا عوضہ یقیناً ان کے لیے عذاب کا باعث ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ